اے گائز السلام علیکم نمستے سسری اکال ویلکن ڈیوٹیوب چینل ختیجہ محران ریاکشن ایٹس میور ہوس ختیجہ مصیم اور میرے ساتھ ہیں محران آسف ناظرین پاکستان کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں مارشل اللہ جو ہیں وہ لگتے ہی آئے ہیں اور میرے خیال میں اگر بھائی غلط نہیں ہوں تو کم از کن تین ایسے مارشل اللہ ہیں جو پاکستان نے میجر فیس کی ہیں اور ایک تو شاید مارشل اللہ کو ہی آگے انہوں نے کیا تھا کنٹینیو کیا تھا تو یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ مارشل اللہ اور ڈکٹیٹرشپ جو ہے اس کا تو رواج رہا ہے ہسٹری میں اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی پرائیم نیسٹر جو ہے اگر وہ ڈیموکریٹک بیس جاتا ہے تو وہ اپنی جو اس کا ایک ٹنیور ہے پانچ سال کا وہ نہیں مکمل کر پتا ہے کبھی کسی طرح سے اسے نکال دیا جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے تو یہ پاکستانی کے ایک میجر حصی رہی ہے اور ماضی میں شاید اس سے حالات اتنے بطر نہیں تھے کہ جب مارشل اللہ لگا دیا جاتا تھا مطلب ماضی میں اس طرح کی سیچویشنز نہیں پیدا ہوئی تھی لیکن پھر بھی جو ہے پاکستان کی جو ڈکٹیٹرشپ یا آرمی ہے وہ یہ سمجھتی تھی کہ اب پاکستان کی جو ہے وہ کمان ہمیں سنبھال لینے چاہے اور یہ جو سیول غورمنٹائز سے نئی چیزیں سنبھل پا رہی ہیں تو وہ چیزوں کو کر لیتے تھے کیونکہ پاکستان ایسی سیچویشن میں آ چکا ہوتا تھا لیکن ابھی اگر ہم کمپیریٹیو لی دیکھے ہیں تو یہ سیچویشن جائے ان سیچویشن سے بہت زیادہ حد تک بہتر ہے اور ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں آنے والے دن میں مارشل اللہ لگ جاؤ اور پہلے یہ بھی باتیں ہو چکے ہیں کہ شاید نبیس دن رہ گیا نبیس دن کے اندر پاکستان پتہ نہیں کہاں پہ کہاں جانے والا تو ابھی انڈین میڈیا کے اوپر بھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں پاکستان کو لے کے اور پاکستان کے فیوچر کو لے کے تو ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا بس سبسکرائب ہماری چینل اور بیلے کے کوئی لازم پرسکر پاکستان میں ایک بار پھر مارشل لوگ کی آہٹ ہونے لگی ہے آہٹ ہونے لگی ہے پاکستان کے سرکار کے بڑے بڑے منتری ڈرے ہوئی ہیں پردان منتری کی راتوں کی میند حرام ہو چکی ہے آرتک سنکت حباد پاکستان پر کونسا نیا سنکت آیا ہے اس رپورٹ کے ذریعے سمجھئے بلاول کو پاکستان میں ڈر لگتا ہے شہباز شریف کو پاکستان خطرے میں دیکھ رہا ہے تو ویدیش منتری بلاول بھٹو زرداری کو سنویدھانک سنکت کی وجہ سے دیش میں مارشل لوگ لگنے کا ڈر ستانے لگا ہے بلاول کے مطابق ایسا دم ہو سکتا ہے جب سپریم کورٹ عبران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی یاچکا پر سنبائی کے لیے بڑی سمجھدھانی بینج نہیں بناتی بلاول بھٹو کا یہ ڈر پاکستان میں اٹھے توفان کا سنکت دے رہا ہے آرتک مرچے پر تو پہلے ہی پاکستان گھیرا ہوا ہے اور اب سپریم کورٹ کے فیصلوں کو لے کر بھی سوال اٹھنے لگے ہیں اپنے ہی دیش کی عدالتوں پر شہباز کی سرکار اور ان کے منتری اس لیے بھی سوال اٹھا رہے ہیں کیونکہ تمام کوششوں کے بعد بھی عمران خان کی یہ رفتاری نہیں ہو پائی آج بھی کڑی سرکشہ کے بیچ عمران خان کو لاہور کی انٹی ٹرروریزم کورٹ میں پیش کیا گیا بولٹ پروف شیلڈ کے ساتھ عمران کی کورٹ میں پیشی ہوئی اور تین ماملوں میں انہیں زمانت بھی مل گئی عمران کو ملے زمانت اور رہت شہباز سرکار کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں اس لیے سو مبار کو ہی پاکستانی سرسم میں پردھان مطری شہباز شریف نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پر سوال اٹھا دیا میں چیف جسٹس سے زور پوچھ رہا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا جج جس کے خلاف الزامات کی حد تک بہت سخت الزامات لگے ہیں آپ ان کے ساتھ بڑھا کر قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں شہباز شریف کے یہ سوال بتاتے ہیں کہ سرکار اور کورٹ کے بیچ تلخی کیسے بڑھ رہی ہے وہیں پورو پردھان مطری عمران خان کو بھی پاکستان پر خطرے کا احساس ہو رہا ہے عمران نے ٹویٹ کیا ہے آج ہم اپنے سممیدھانی کے تحاس کے ایسے چوراہے پر کھڑے ہیں جہاں ہم یا تو ترکی بن سکتے ہیں یا دوسرا میامار بن سکتے ہیں پاکستان کے حالات ترکیے جیسے ہوں گے یا میامار جیسے یہ تو پاکستان ہی جارے پر موجو کا سنکر کتنا بڑا ہے کہ وزیر آزم شہباز شریف رات کو چین سے سو تک نہیں پا رہے لیکن پاکستان میں نہ تو حالات بدل رہے ہیں اور نہ ہی وقت بدل رہا ہے سوال میں اس بات کو لے کر ہے کہ پردھان مطری اور مطری جت خود ہی ڈرے ہوئے ہیں اور انہیں مارشل لو کا ڈر ستا رہا ہو تو جنتا کیسے خود کو محفوظ محسوس کرے گی بیرو ریپورٹ زی میڈیا لو جی ایک بات تو میں نے دیکھ لیا کہ یہ زی نیوز والے جو ہیں ان کی پہنچ بہت دور تک ہے ان کی پہنچ بھائی نواز شریف شباز شریف کے بیڈرون تک کی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں رات کو نیند نہیں آ رہی انہیں یہ چین سے سونے نہیں دے رہا یہ تو ایک آئلاتہ چیز ہوگی باقی کیا لگتا ہے ختیجہ پاکستان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہونے نہیں والا آئی تنگ ہو رہا ہے میران بتے جتنے بڑے حالات ہو رہے ہیں آپ یہ دیکھو کہ ان کو نیند نہیں آ رہی کہ پاکستان میں مارشلہ لگنے والے بلاول صاحب تو ڈر رہے ہیں اچھا ان کو فرق تو بڑھنا نہیں ہے یہاں سے مارشلہ لگنے یا سنانو بار چلے جانا گھوم گھوم آکے آ تو عوام پس عوام رہی ہے عوام کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا ریٹریلی آپ دیکھیں کہ جس طرح آٹا ہے اگر یہ سب سے بیسک نیڈ ہے وہی پوری نہیں ہو رہی ہے اب آپ کو لائنوں میں بلائی جاتا ہے اب آپ کی طرف باری آتی تو آپ کو دھکے دے دی جاتا ہے نہیں نہیں آپ کا یہ آئی دی کارٹ نہیں ہے یہ نمبر ٹھیک نہیں ہے یہ ایسے نہیں ہے یہ ایسے نہیں ہے اب اگر حکومت میں یہ اعلان کیتا ہے کہ سب کو آٹا ملے گا ہر غریب کو تو جب سب غریب کے گھر میں بل آ سکتا ہے پانی کا بریتا ہے گیس کا بریتا ہے تو آٹا کیوں نہیں آتا سب کے گھروں میں وہ ہم کیوں لائیں میں لگتے ہیں جا جا کے مجھے لگتا ہے کہ جو بھی نا مطلب اب یہی ہے کہ جو بھی ہو عوام کے لیے ہوگا ان سب کے مفادا ختم ہو جائے بھائی میں تو پھر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو بات اس وقت اپنی فیوچر کو لے کے کر رہے ہیں کہ بہتری کی طرح ہم تو اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ ہوں کیا رہا ہمارے ساتھ اور کیا یہ چیز ہونے والی ہیں پاکستان یہ اگر آپ یہ نا دن میں خواب دیکھنے والی بات ہے آنکھیں کھول کے کہ پاکستان کے ساتھ بہتر ہو جائے اور پاکستان جو ہے جب تک یہ لوگ ہیں تب تک تو بہتر ہونے والا نہیں ہے مجھے تو اس چیز کی امید نظر نہیں آتی ہے دوسری رہی بات پاکستان کہ اگر ترکیہ جیسے حالات تو پاکستان میں جو ہے نا جس طرح ترکیہ میں یہ ہوا تھا کہ ان کی جو آرمی تھی اس نے بغاوت کر دی اور تو پاکستان میں بھی لوگوں کے اندر یہ چیزیں جو آپ دیکھنے کو مل رہے ہیں باقی لیکن یہ چیزیں تب کارا مند ہوں گی کہ جب اس طرح کی چیزیں انوالو نہ ہو کہ جہاں پہ ابھی کبھی الیکشنز کی بات ہوتی ہے کبھی اور طرح کی بات ہوتی ہے پاکستان ویسے جو ہے آئی ایم ایف کے لئے اور پاکستان کے اندر انفلیشن جب وہ بہت زیادہ تک بڑھ چکی ہے مہنگائی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں پاکستان کو اکنومک کرائسز کا سامنا کرنا پڑا ہے پلٹیکل کرائسز تو پاکستان میں ہمیشہ سے رہیں گے ہیں لیکن اب اکنومک کرائسز بھی ہیں پھر آپ کو جو آپ کے فورن افیرز ہیں وہاں پہ بھی آپ کو جو ہے وہ بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس طرح کی جب چیزیں ہوں گی تو پھر تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسے میں بیٹھ کے بھی کچھ بہتری کے جو ہے وہ چانسز ہوں تو ایسا بھی نہیں نظر آ رہا اور ایسا کیوں نہیں نظر آ رہا کیونکہ یہ لوگ جو ہیں جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک اس طرح کم ہے تو ہم نے خود بھی ایکسپیرینس کیا لوگوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ جو یہ آٹا دے رہے ہیں اب وہ آٹا ایک شاید ہی اپنے گھر میں کبھی استعمال نہ کریں شاید ان کے گھر کے سرونٹس بھی وہ استعمال نہ کریں لیکن وہ آوام کو دے رہے ہیں اور ایک اور اس کے اوپر بھی پتہ نہیں ایک بہت بڑا چیز کے ہم نے دیکھیں موفتاٹا دے دیا وہ موفتاٹا آپ نے کیا دے دیا اتنا گھندا قسم کا آپ آٹا دے رہے ہو اور لوگوں کو کھانے پر مجبور کر رہے ہو ایون دو کچھ ایکوں پر تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ آٹے کے آدھی آدھی تھیلی کے پیچھے جو ہیں وہ لوگ چار چار پانچ پانچ لوگ لڑے ہیں اور اس طرح سے جیسے وہ نہیں کہتے کوئی پرندے یا کوئی جانور جھبٹتے ہیں کسی روٹی کے ٹکرے کے اوپر جنہیں نہیں جن کے اندر ہوتی اکل سے وہ یہ ساب ہو رہے ہیں ٹرکوں کے اوپر لوگ جا رہے ہیں تو لوگ گر رہے ہیں بس کھانچ رہے ہیں کہ کسی طرح مل جائے تو جی ان حالات پہ تو ہم آ چکے ہوئے ہیں اور دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے جو غورمنٹ ہے وہ خود یہ اندیا دے رہی ہے کہ شاید مارشلہ والا جو ہے آپشن استعمال کیا جا سکتا ہے مارشلہ لگنے کے ساتھ یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ کی ساری مشکلات ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی دوسرا جو ہے ملک جو ہے ابھی تو پھر جو دیموکرائٹیکل ہی آپ دیکھتے ہیں دیموکرائیسی کے اندر کہ جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ ان کے تعلقات اور ان کے افیرز چلتے رہتے ہیں ان کے آپ کی ڈیپلومیٹک باتیں ہوتی رہتے ہیں لیکن جب آپ مارشلہ میں آجاتے ہیں پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں پھر آپ پھر کوئی دس پندرہ سال پیچھے چلے جاتے ہیں اور پھر آپ کو دوبارہ سے ان چیزوں کو ری بیلڈ کرنے میں ٹائم لگتا ہے تو یہ سارے سنیریوز ہیں اور ایسے میں فیوچر کی کی امید کرنا پھر وہی کہتے نا ایک سینگ ہے کہ اچھے کے لیے سوچو تو ہو سکتا ہے اچھا ہو جائے لیکن اس اچھے کے سوچنے کے پیچھے کچھ آپ کی بیسیکلی کچھ چیزیں تو ہوں کچھ فیکٹس ہوں کچھ وجہ تو جس کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے وہ جو ہیں بنیادیں تو کہیں نہ کہیں ملنی رہی یہ سورتیال چل رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کا فیوچر کیا ہوگا پاکستان کی ہسٹری کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سوال کا جواب لازمی دینا ہے تو ہمیں دیجئے اجازت لیکن جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرلو پہل ایک کو پریس کرو انشاءال ایڈی منچے فلوکے سیشن دیں تب تک ہلے اپنے مزبانوں کو دیتا دعا میاد رکھیں اللہ نے کے بعد